اسلام علیکم ڈیئر یوٹیو فیملی تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیہ خرید ہوں گے آج کی ویڈیو بہت زیادہ ایمپورٹڈ ہے آپ کے اور ہمارے بہت اہم مسئلے پر آج میں آپ کے ساتھ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں مسئلہ ہے جی ہیئر فول کا بالوں کے ڈل رہنے کا والیم نہ ہونے کا بالوں کا بہت زیادہ جھڑنا بالوں میں شائن کم ہونا اور رکھے سکھے بال ہونا اور پھر اس کا فیئر فول ہونا یہ تمام پرابلم ہی ہر ریک کے ساتھ ہی تقریباً ہر چوتھے بندے کے ساتھ یہ مسئلہ تو رہتا ہی ہے تو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں کہ ایسا ہیئر ماسک جو کہ آپ اگر اپلائی کروگے ویک میں صرف اور صرف تھری ٹائمز تو آپ کے بال امیزنگ ہو جائیں گے سیف اور سیف تھری منتھ اگر آپ نے اس کو کنٹیننسلی یوز کر لیا جیسے میں بتاؤں گی تو آپ اپنے بالوں میں ویزیبل ڈیفرنس دیکھ پا ہوگے یعنی آپ کے بالوں کے ہیئر فول آپ کے بالوں کا والیوم آپ کے بالوں کی ڈلننس آپ کے بالوں کا روکھاپن ساری چیزیں ایک ہی ماس سے ریکاور ہونے والی ہیں تو بلکل بھی ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر میں اس ویڈیو کو شروع کروں گی اور آپ سب سے بس اتنی سی ریکویسٹ کروں گی کہ یار پلیز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے یا آپ کی ہیلپ ہو جائے سے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا جو اس وقت پریشان ہے اپنے ہیئر فول سے تاکہ یہ صدقہ جاریہ کے طور پر یہ اور لوگوں کے بھی کام آسکے تو یہاں پر آپ میرے ہاتھ میں سب سے پہلا انگریڈنٹ جو دیکھ رہے ہو بلکل یہ ایک ادرک کا ٹکڑا ہے لیکن یہ صرف ادرک کا ٹکڑا نہیں اس ریمیڈی میں یہ افلاتون کا ٹکڑا ہے مطلب یار یہ ایک بہت ہی زبردست چیز ہے نا بہت ہی زبردست میجیکل وہ ایک چیز ہے خدا کی طرف سے بنائی ہوئی ایک بڑی زبردست قدرتی چیز ہے جو کہ آپ کے بالوں میں بہت ہی زبردست سا والیوم لاتا ہے اور جنجر جو ہے یہ آپ کے بالوں میں بہت ہی اچھی سی شائن لاتا ہے ہیئر فول کو بلکل ختم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے آپ کے بالوں کے لئے بہت ہی بیسٹ چیز ہے اس لئے ہم اس کو یہاں پر یوز کریں کیونکہ یہ ہمارے بلٹ سرکولیشن کو بھی امپروف کرے گا ہیئر فولیکلز کے لئے بہت ہی بیسٹ ہے اور اس میں ویٹامینز منرل فیٹی ایسیڈ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بالوں کو بہت ہی زبردست سے موسٹر دیتی ہیں اور بالوں کی ہیئر لوز کو ختم کرنے میں ہیلپ دیتا ہے نیکس میں اس میں شامل کریوں رائز جن کو پہلے سے میں نے دھو کے بگو کے کپ میں رکھ دیا تھا تقریباً ایک کپ رائز اس میں شامل کریں گے اور چاول بالوں کو آپ کو پتہ ہے کتنی چیز شائن دیتا ہے بالوں کے پوستریٹ کرنے میں کتنا ہیلپ کرتا ہے اور بالوں کو بہت ہی اچھی سی گروت دینے میں بھی ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد تیسرا ہمارا پاور فول انگریڈینٹ جو کہ کسی بھی تعریف کا موتاج نہیں ہے وہ ہے جی یہاں پر میتھی دانا تقریباً ہم نے آدھا کپ یہ بھی لے لیا آپ چاہو تو فل کپ بھی لے سکتے ہو پر میرے پاس یہ ہی رکھا ہوا تھا میں آدھا کپ ہی یوز کروں گی تو یہاں پر دیکھیں آپ میں نے تمام چیزیں اس میں شامل کر دی اس کے بعد ہم اس میں تقریباً دو سے ڈھائی کپ پانی شامل کریں گے جس میں یہ اچھی دان سے سوک ہو جائے گلز ہے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی رہنا چاہیے کیونکہ ہم نے اس کو بلینڈر میں بلینڈ کرنا ہے تھوڑا سا پانی ہوگا تو اچھے سے یہ بلینڈ ہو جائے گا ورنہ پھر بلینڈ ہونے میں مسئلہ آتا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں کیا کیا انگریڈینٹ شامل کرنے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کروں گی سو سٹیٹ یون اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا یہاں تک اگر آپ کو میں ویڈیو پسند آ رہی ہو تو تو یہاں پر ہم نے تمام جو بھی ہم نے اس میں چیزیں ڈالی تھی ان کو ہم نے چڑھا دیا ہے جی چولے پہ اب ذرا تین چار ان کو گوتے گوتیاں آنے دو پھر اس کے بعد ہم اس کو اتار لیں گے تھوڑا سا مطلب چیزیں وہ نرم نروم ہو جائیں اندر پانی کیے تو اس کے بعد ہم اس چولے کو بند کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ہلا لیا ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سی گرم ہوں گی اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا مٹیریل ٹینڈا ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کم رہ گیا ہے جولہ جو ہے جی ہم بکل بند کر دیں گے روننگ سب کو جو ہے نا وہ ہم بلینڈر میں ڈال کے ذرا جولہ دی لائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائے اور اس طرح کی شکل میں آگیا یہ میں تو اس کو جی ایسے ہی سر پہ تھوبہ تھابی کر لیتی ہوں میں کوئی اتنا ٹائم نہیں ہوتا میں اس ہی میں تمام باقی کے انگریڈینٹ شامل کر کے سر پہ لگا لیتی ہوں لیکن آپ لوگوں کو کیونکہ کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ بھی سر سے چیزیں نہیں نکلتی تو وہ اس صورت میں یہ والا دوسرے والا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں جو میں بھی کرنے جا رہی ہوں اس طرح سے آپ یہ پتلا کپڑا لیں گے جس میں آپ اس کو جو ہے وہ چھان لیں گے اس کو چھتا سے نچوڑ اور نچاڑ کے اس کے اندر سے نکالنا ہے مہنت مونت والا یہ کام ہوتا ہے میں اس لیے یہ نہیں کرتی کافی ٹائم لگ جاتا ہے ٹائم ٹیکنگ پروسیچر ہے لیکن آج آپ لوگوں کے لیے نہیں مہنت کری تو یار ایک لائک تو بنتا ہی ہے یہاں پہ ہم اس کو ڈال کے اس کو جی تھوڑا سا آپ اس میں سے اس کی کریم نکال لیں گے نہیں چوڑ کے یہ تو آیتا ہی ہوگا سب کو اور یا پھر آپ چینر کی مدد سے بھی کر سکتے ہو جیسے آپ کو ایزی لگے ویسے کر لو بس اس میں سے آپ نے ایک تھک کریم نکال لی ہے اسی طرح آپ ساری نکال لیں گے لیکن میں یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی نکال کے بتاؤں گے اور اس سے تیار کر کے بتاؤں گی کیونکہ باقی تو میں نے ایسے ہی لگانی ہے تو یہ بس آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جو لوگ نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے ٹھیک ہے جی تو اب ہم نے یہاں پہ دیکھیں جی اتنی منت کے بعد اتنی سے کریم نکال لی ہے اور ساتھی ساتھ لائٹ بھی جو ہے اس نے بھی اپنی اوقات دکھا دی ہے لائٹ بیچ میں چلی گی تھی اور یہ جو لائٹ ہے میں ٹارچ میں بنا رہی ہوں مطلب رنگ لائٹ میں اور ٹارچ میں دو چیزیں آن کر کے میں نے جو ہے یہاں پہ روشنی کیوئی ہے بڑی مشکل سے اور لائٹ کا کوئی بروسہ نہیں کبھی بھی چلی جاتی اور یہ تو آپ سب کو ہی پتا ہے ہمارا مسئلہ جس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا اچھا ابھی بھی ہماری تین تین گھنٹے گرمیوں کے بعد بھی لائٹ جا رہی ہے آپ لوگوں میں سے کس کی لائٹیں ابھی بھی ویسی ہی جا رہی ہے جیسے پہلے جاتی تھی کمنٹ کر کے نیچے لازمی بتائیے گا کہ آپ کی لائٹ کتنے کتنے گھنٹے جا رہی ہے اب اس میں باقی کے میجیکل انگریڈنٹ شامل کرتے جائیں گے اور ایک سوفٹ سی مزے دار سی جو ہے وہ ہم کریم بالوں کے لئے تیار کر لیں گے جو کہ آپ نے اپلائی کرنی ہے کیسے اپلائی کرنی ہے کب کرنی ہے یہ بھی بتاؤں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں باقی کے انگریڈنٹ شامل کریں تو ہماری کریم یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں ڈیمو کے طور پر نکالی ہے اس میں ہم شامل کریں گے کوکوناٹ آئل تقریباً دو بڑے چمچ آپ اس میں شامل کریں گے ویسے میں اسی والے مکسچر میں بغیر جو میں نے اسٹین کیے بغیر یوز کرتی ہوں تو اسی میں میں شامل کر لیتی ہوتی ہوں لیکن یہاں پہ میں آپ کو اس میں شامل کر کے بتاؤں گی اس میں ہم نے کوکوناٹ آئل شامل کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں نیکس انگریڈنٹ جو شامل کریں گے وہ ہے یہاں پہ کیسٹر آئل کیسٹر آئل بھی بالو کی گروت کے لئے امیزنگ ورک کرتا ہے از یو نو گروت کے لئے بہت ہی بیسٹ چیز ہے کوکوناٹ آئل کے ساتھ اور ان تمام انگریڈنٹ کے ساتھ مل کے جو ورک کرنے والے ہیں یہ ماسک یار آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے یہ کتنا پاورفل ماسک ہے اور یہ کتنا امیزنگ ہے اس کو آپ نے ویک میں کم از کم 3 to 4 ٹائم اپلائے کرنا ہے 3 منت یا 4 منت کے اپلیکیشن کے بعد ہی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کتنا پاورفل ماسک ہے اور اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اس کو آدھا گھنٹے کے لئے بالو میں چھوڑنا ہے اور بالو پہ کوئی سے بھی شوپڑ یا پہ شوور کیپ چڑھا کے اس کو رہنے دینا ہے تاکہ یہ بالو کے اندر اس کی گوڈنس سماج ہے اور آپ کے بالو کے لئے یہ جتنا بینیفیشنٹ ہو سکتا ہے اتنا آپ کو اس کے فائدے ملیں اس کے بعد ہم اس میں ہنی شامل کریں گے تب قریباً 2 ٹیبل سپون جتنا ہم اس میں ہنی شامل کر رہے ہیں آپ اس میں ہنی شامل کریں گے اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور اس کے بعد لاسٹ میں میں اس میں شامل کریں ہوں 3 ویٹامین ای کے کیپسول تمام چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کریں گے لائٹ چلی گی تھی اس لئے ویڈیو کو میں نے جلدی سٹوپ کر دیا تھا تو آپ نے بس اس کو اپنے بالو پہ اپلائے کرنا ہے جیسے میں نے بتایا ویسے ہی نارمل پانی سے دھو لینا ہے اور کسی بھی مائل شیمپو سے شیمپو کر سکتے ہیں بالو کو اور پھر بالو کو ائر ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ آپ کو پہلے ہی یوز سے بہت ہی انویزیبل ڈیفرنس دکھنا شروع ہو جائیں گے تو یہ آپ نے ماسک لازمی سے ٹرائے کرنا ہے کسی بھی ایج کے لوگ اپ ٹرائے کر سکتے ہیں ویڈیو آپ کو اگر تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ بہت ہی بہترین ماسک ہے جس کو میں نے خود یوز کیا اور بہت ہی امیزنگ ویزرڈ ملیں جس کے بعد ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گائز تو آئی ہوپسو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ملیں گے جی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیار رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ